بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات آج نہاں ادھا رہے جا کر یہ کہ زیر احتمام یہی سال سباکت مجلس حکم و دوان بلکہ نوہم اذن نقوی ابن سید وسیع علی نقوی کیلئے منقلد ہو رہی ہے جن کا چھلوز قبل یہاں ورجینیہ میں انتقال ہو گیا میں یہ بتاتا جلوں اپنے سننے والوں کو اور تمام لوگوں کو جس طرح آن لائن موجود ہیں کہ اذن نقوی اب مارنا افسار نقوی صاحب کے بتیجے تھے جو کہ ہمارے ہاں بیشتر وقت مجالس پڑھتے ہیں آپ سب ان سب بہت اچھی طرح سے واقع ہیں خاص طرح تمام لوگوں سے جس طرح آن لائن موجود ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اذن نقوی ابن سید وسیع علی نقوی اپنے مرہمین کے لئے اور تمام ان مرہمین کے لئے جو باغل مصطفیٰ منطف نے اس کے لئے جس طرح اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وچل فراجہم اور آپ کو یہ بھی پتا چلوں کہ اس منطف سے خدا فرمائیں گے جناب مارنا میں وہ مہنی صاحب جو ہمارے ساتھ تو ان لائن موجود ہوں گے میں درخواست کروں اب شباد حسین صاحب سے اسلام پیش کریں گے جناب شباد حسین سلام علیکم علیکم السلام کیونکہ ایک جوان کی موت ہے اس کی حسائل سواب کی مجلس ہو رہی ہے تو میں نے نافی خنگا کہلے تک علی اکبر علیہ السلام کہ سلام سے آغاز کروں چند اشار پیش خدمت ہیں جانے بطول جانے پیمبر کہا گیا جانے بطول جانے پیمبر کہا گیا نور اسلام کے شباد کو اکبر کہا گیا اسلام کے شباد کو اکبر کہا گیا در کرتے تھے اہل بیت زیانت رسول کی کرتے تھے اہل بیت زیانت رسول کی اس واسطے شبیح پیمبر کہا گیا اس واسطے شبیح پیمبر کہا گیا نام علی جمال لبی عمر فاطمہ نام علی جمال لبی عمر فاطمہ تو یاد آئی جب حسین کا دل پر کہا گیا یاد آئی جب حسین کا دل پر کہا گیا اللہ ہر حسین کے کریل جمع کی شان اللہ ہر حسین کے کریل جمع کی شان اللہ کی ادان میں اکبر کہا گیا اللہ کی ادان میں اکبر کہا گیا سواست شبیح پیمبر کہا گیا اللہ حسین کے کریل جمع کی شان اللہ حسین صاحب اور میں درخواست کروں گا لطف نقبی سے مرسیہ پیش کریں گے جناب لطف نقبی اللہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حسین صلی اللہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں زینب کو بیٹھی اٹھارا برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب آل نبی روتے ہیں کھڑے سب آل نبی اٹھارا برس کے پالے کو ارمان نہ نکلا بانوں کا ہے لاش پینوں ہابانوں کا پائے گی کہا یہ کھوک جلی اٹھارا برس کے پالے کو دل تھام کے سر ور کی مادر کہتی ہے یہ سر ور سے رو کر کھو آئے کہا اے ابن علی اٹھارا برس کے پالے کو نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمان نہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی اٹھارا برس برس کے پالے کو پردس میں زینب کو بیٹھیں اٹھارا برس کے پالے کو سبا سبا کسی کا خانے امید بے چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کو پیدر کے داغ نہ ہو ہزار باغ لٹے پر خضائیں باغ نہ ہو پیسر کے غم سے پریشہ دلو دماغ نہ ہو دماغ نہ ہو فلک بلا کا شہے کربلا پر ٹوٹا ہے مسافری میں برابر کلال جھوٹا ہے بطول کہتی تھی فریاد یا علی فریاد میری بہو ہوئی برباد یا علی فریاد بجائے رحم ہے بے داد یا علی فریاد خدا کے واسطے دو داد یا حلی فریاد دہائی اُس پہ آلِ ابا کو مارا ہے جوا کو مارا ہے لاکت خدا اُس پہ کمارا ہے پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لفتے جگر نہیں آتا کوئی رفیق شہے بحروں پر نہیں آتا تمہارے بھائی کو رستا نظر نہیں آتا پسر کے غم میں خوزادا میرا حلاک ہوا بسا بسا یا دھر ان سے پر استاخاک ہوا یہاں تو فضائے گرتی تھی درد کی تخریر عزائے آہا اٹھا کر ادھر چلے شبیر دیرا سامنے آنکھوں کے اور دل تغییر ہر ایک بار یہ نعرہ کے یاد جناب امیر کبھی اٹھے کبھی سلطانِ مشرفین گرے لکھا ہے یہ کہ بہتر جگہ حسین گرے خدم قدم پہ پہرتے تھے شاہ تشنگلو ہوا میں سنتے تھے اپنے لال کی خوشگو زمین پہ بیٹھ کے گائے بہاتے تھے آنسوں تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے جو کوئی پوچھتا ہا کیا حضور دھونتے ہیں تو روکے کہتے تھے آنکھوں کا نور دھونتے ہیں قریبے فوج جو سلطانِ بحروں بر آئے پکارے ہس کے عدو خیر ہے کدھر آئے یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے پیادہ دھوب میں تھانے ہوئے جگر آئے یہ کون چاند ہوا آج دور آنکھوں سے کے چین دل سے گیا اور نور یہ چین دل سے گیا اور نور آنکھوں سے کسی کا خانے امید بے چراغ نہ ہو مہدی صاحب سے خطاب کرمائیں گے مہدی صاحب مہدی صاحب ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ تلاوات فرمائے بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ مہدی صاحب دل مہدی صاحب مہدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد وآله الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دائره کے موتی افسوسناک یہ خبر ہوتی ہے ہر اس شخص کے لئے جو یہ سنئے کہ کسی نوجوان کی موت ہوئی ہے نوجوان کی موت تکلیف دے ہوتی ہے نہ صرف کھر والوں کے لئے بلکہ ان کے لئے بھی جن کا کوئی بظاہر تعلق نہیں ہوتا ان کے لئے بھی تکلیف دے ہوتی ہے اور قوم کے لئے تو اس لئے ہوتی ہے کہ قوم کا ہر بچہ ہمارا اپنا بچہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ تکلیف اور یہ غم کسی ایک فرد کا غم نہیں ہے یہ پوری قوم کا غم ہے اور ان کے والد اگرامی کو ہم تازیت پیش کرتے ہیں اور یہ جو مجلس رکھی گئی ہے یہ مجلس بھی ادارہ جعفریہ کی جانب سے ایک طرح سے جہاں اظہار تازیت ہے اور اس کے لئے دعا کے لئے ہے جو رکھی گئی ہے تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ پوری قوم اس غم میں شریک ہے اور اسی وجہ سے قوم کی طرف سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم گھر والوں سے اظہار تازیت کریں اور اظہار ہمدردی کریں اور یہ بتانے کی کوئیش کریں کہ آپ کے غم میں ہم بھی شریک ہیں بچہ ہمارے لئے بھی اتنا ہی عزیز تھا آپ یقیناً گھر والے ہیں ان کے والد ہیں والدہ ہیں بہن بھائی ہیں چچا ہیں مامو ہیں دیگر جو عزیز ہیں ان کے لئے تکلیف دے یہ خبر لیکن ہم سب کے لئے بھی ہیں پرودگان انشاءاللہ صبر جمیل کرامت فرمائے ان کے والد کو والدہ کو تمام گھر والوں کو اور مرہوم کو انشاءاللہ جوان معصومین میں اللہ جگہ دے اور مغفرت فرمائے اور اس کے درجات کو بلند کریں انشاءاللہ ادان محترم انشاءاللہ سواب کی ایک مجلس وہ بھی ایک نوجوان کی انشاءاللہ سواب کی مجلس اس کے لئے بہت سے انعوین منتخب کیے جا سکتے تھے لیکن میری نظر ایک آیت پر پڑی سورہ انعام کی آیت ہے اور اس مضمون کی متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ نے حیات دنیا کو ڈسکرائب کیا ہے یہ بتائے کہ دنیا کی زندگی ہے کیا جس کے لئے ہر انسان کی تقدو ہے اور ہر انسان کی دوڑ ہے اور انسان کا ایک کمپیٹیشن ہے اور ہر شخص اسے میں لگا ہے صبح و شام اسے میں گزر رہی ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں اور ہمیں مل جائے اور جو مل گیا ہے پھر اور مل جائے اور جو اور مل گیا ہے اس کے آگے بھی مل جائے تو یہ کہیں جا کر خواہش کا سلسلہ تمام نہیں ہو رہا ہے کیا ہے یہ دنیا اس دنیا کی تعریف کیا ہے اس کا تعارف کس طرح کرائے جائے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے تو قرآن مجید میں متعدد انداز سے مختلف طریقوں سے اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو اور اس زندگی کی دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور انبیاء جتنے بھی آئے سب کی کوشش یہی رہی کہ انسان کو اس کی عظمت یاد دلائی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ تم عظیم ہو دنیا نہیں عظیم ہے تم عظیم ہو تمہارے بیلونگنگز عظیم نہیں ہے اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تم کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا تو تم جس انداز سے دنیا میں غرق ہو اور دنیا حاصل کرنے میں تمہاری جو تگو دو ہے اور تمہارا انداز ہے جو اسٹائل ہے جو اسلوب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ایک ایسی شیخ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو رہا ہے جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے یعنی تمہاری زندگی کا تمہاری ٹائم تم کیا ہو ٹائم ہو تم یعنی تم ٹائم جو تم جو تم کو ٹائم دیا گیا ہے جس انسان کا جتنا بھی وقت اس زندگی میں ہے یہ بس وہی ہے وہی آپ ہے جس طرح زندگی کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے ٹائم کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے یا اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ بھی ٹائم کیا ہے کہ ٹائم از منی تاکہ معلوم ہو ٹائم کی پیسے جو ہے کوڑے میں مت پھیپے اس کی اہمیت ہے اس وقت کی اس ٹائم کو اہمیت دو لیکن اسلام ہی نہیں کہتا کہ ٹائم از منی اس لئے کہ منی اگر یعنی پیسہ ہے ٹائم کو اگر ہم پیسے سے کمپیر کریں تو یہ کمپیریزن اس لئے صحیح نہیں ہے کہ پیسہ اگر ہاتھ سے نکل جائے اگر آپ کا کچھ نقصان ہو جائے تو آپ کو افسوس ہوگا اس نقصان پر لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یقین نہ بھی ہو تو امید کم سے کم ہو سکتی ہے اور اس کا امکانات ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ آپ کو مل جائے اور اس نقصان کی تلافی ہو جائے لیکن وقت کے لئے آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جو وقت ضائع ہو گیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے وہ وقت تو آپس نہیں آسکتا اگر آپ کے دس منٹ ضائع ہو گئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات نہیں دس منٹ یہاں ضائع ہو گئے تو دس منٹ مجھ کو وہاں سے مل جائیں گے آپ کے پاس limited time وہ دس منٹ گئے ختم ہو گئے اب وہ کبھی واپس نہیں آسکتے اور کسی بھی قیمت پر واپس نہیں آسکتے آپ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں کچھ بھی کوشش کر لیں لیکن پیسہ واپس آسکتا اگر آپ کے تو time is money کی یہ جو یہ جو پروورب ہے یہ اتنا مقبول نہیں ہے اتنا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وقت کی اہمیت کو ضائع کرنے کے لئے بات کی گئی ہے اصل میں time خود انسان ہے آپ اور ہم خود وقت ہیں یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ہم ہیں اور کتنے حسین پیرائے میں اور کون بتا سکتا ہے امام حسین سے مولا اور کتنے حسین انداز سے مولا نے فرمایا اور انہوں نے بتایا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے فرمایا یابن آدم انما انت ایام اے ابن آدم اے بنی آدم اے انسان تو دنوں کا مجموعہ ہے تم کیا ہوں days hours right آپ دن رات اور دن رات کی ساعتیں اور کر ہفتے اور مہینے اور سال یہ آپ ہیں آپ ہیں فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارا کوئی ایک دن گزرتا ہے تو تمہارا ایک حصہ گزر جاتا ہے تم گزر رہے ہو روز کٹ رہے ہو ایوری ڈی تمہارا وجود کم ہو رہا ہے وہ وجود یعنی وہ ٹائم جو اللہ نے دیا وہ ٹائم کم ہو رہا ہے تم کم ہوتے چلے جا رہے ہو شرنک ہو رہے ہو تم اللہ نے تم کو اسی سال کی عمر دے کر بھیجا تھا اب تم پچاس سال کے ہو گئے تو اب تم تیس سال کے رہ گئے تو کم ہوتے چلے جا رہے ہو اگر آپ اس فلسفے پر غور کریں تو آپ کو تعجب ہوگا ان لوگوں پر سبھی کرتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے حرام نہیں گناہ نہیں لیکن حیرت ہوتی ہے جو لوگ بڑے پر بہت زیادہ زور دیتے سالگیرہ ہے بڑے ہر سال سالگیرہ منائی جاری ہے سالگیرہ کس مبارک بات دے رہے مبارک بات کوئی بات نہیں کس بات کی مبارک بات ایک سال زیادہ ہوا یا ایک سال کم ہوا یہ تو بتاؤ ایک سال کا اضافہ ہوا ہے یا ایک سال میں کمی آئی ہے اگر اضافہ ہے تو بارک بات دو مگر اضافہ تو آج تک کسی کے عمر میں نہیں ہوا ہے ایک سال کا اضافہ اور آپ کو کیا پتہ ہم کیسے آکے بات دے دیں کہ اللہ نے ایک سال اور بڑھا دیا ہے لیکن یہ نمبر سمت دیکھو کہ نمبر بڑھ رہے ہیں نمبر بڑھ رہے ہیں کس چیز میں نقصان میں یا فائدے میں آپ جب خرچ کرنا شروع کریں چلیں ٹائم منی مال لیں تو اگر آپ کے پاس سو ڈالر ہیں اور آپ نے خرچ کرنا شروع کر دیئے اور پچاس خرچ کر دیئے تو کوئی آکے آپ مبارک دے گا کہ مبارک ہو گئی آپ نے پچاس خرچ کر دیئے یا آپ اس نمبر کو اہمیت دیں گے جو خرچ ہو گئے یا اس نمبر کو اہمیت دیں گے جو رہ گئے خرچ کرنے کے بعد تو آدمی اپنی جید میں اس پیسے کو دیکھتا جو رہ گیا ہے اب اس کا کیا کروں یہ کتنے رہ گئے میرے پاس اس سے میں کیا کیا کر سکتا ہوں جو خرچ ہو گئے اس کو کیا یہاں پر کیا ہے کہ جو خرچ ہو گئے دن اور سال اس کی مبارک بات لاکہ آگے دیں رہے ہیں ہیپی فورٹی ہیپی ففٹی ہیپی سکٹی عمر جو ہے انسان کی پیدا ہوتے ہی انسان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کیا اس کی عمر جو وہ لے کر آتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑھتی نہیں یہ کم ہو رہی اور اس کے بعد اللہ نے کسی کے لیے موت کا وقت بھی معیم نہیں کیا اس دنیا میں آنے کے بعد بچہ ایک سال بھی رہ سکتا ہے دس سال بھی پندرہ سال بھی پچیس سال بھی پچاس سال بھی سو سال بھی نوے سال سو تو اب اس کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے دن کے لیے آیا ہے لہذا اس کے زندگی کا ہر لمحہ قیمتی بن جاتا بہت ہی قیمتی اب اس کا کوئی بدل آپ نہیں لازل آپ اس کی زندگی کے اس ٹائم کو وقت کو پیسے سے نہیں خرید سکتے اب اس کی اہمیت وقت کی اس بنا پر ہوگی کہ وہ اس وقت کو کہا انویسٹ کر رہا ہے اور یہ واقعی ٹائم جو اس نے انویسٹ کیا اس سے کچھ واپس ملے گا اگر ہم یہ بھی مال لے چلے پھر سے مال لے تاہوں میں کہ ٹائم is money تو اگر ٹائم is money تو ہماری جو زندگی ہے جو ہمارا ٹائم میں منی ہے اب کسی کے تیس سال رہ گئے ہیں زندگی کے کسی پچاس رہ گئے ہیں زندگی کے تو یہ money ہمارے پاس رہ گئے یہ پیس ہمارے پاس رہ گئے اب یہ جو ٹائم ہمارے پاس ہے جس کو آپ money کہ رہے ہیں یہ رہ گیا ہے اس کو ہم کہاں invest کر رہے ہیں خرچ کر کے ختم کیے دے رہے ہیں یا ایسی جگہ invest کر رہے ہیں جہاں حیات دنیا علاوہ کھیل کود کے اور لہو اللعب کے کچھ بھی نہیں ہے یہ سورہ انعام کیا ہے اور خدا ہم بہتر جانتا ہے کہ ہماری ہم کو زندگی دی حقیقت کیا ہے اور اس کے دسکرپشن کیا ہے اور اس کے دیفنیشن کیا ہے یا خدا بتائے گا جس نے ہم کو دیا وہ بتائے گا یا ہم بتائیں یہ اللہ واللعب ہے تو لحو واللعب سے تعدیر کرنا اس دنیا بھی زندگی کو قرآن مجید میں کئی جگہ ہے اس جگہ صرف اے جگہ نہیں سورہ حدیث میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی لہ و لعب ہے وزینت وتفاخر اور زینت ہے تفاخر ہے زینت کیا مطلب جانے کے تھوڑی دیر کے لئے تم کو بس اس میں لطف آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے زینت ہے کشش ہے تھوڑی سی کشش ہے اس میں انسان کی اس دنیاوی زندگی میں کشش رکھ دی گئی اور اس میں ایک دوسرے سے بس مفاخرہ ہے میرے پاس اتنا ہے اور میں نے یہ کر لیا ہے اور میرے پاس یہ آ گیا اور میں وہاں پہنچ گیا اور یہ میرے اچیومنٹ سے میں بس اس میں تفاخر کی زندگی ہے اور دوسرے بلا اچھا تمہارے پاس یہ ہے میرے پاس اور ایک دوسرے پر فخر کرنا بینکم و تفاخر بینکم تمہیں آپس میں تفاخر ہے آپس میں فخر کر رہے ہوں دوسرے کو پر چیز و تکاثر فی الاموالی والاولاد اور مال اور اولاد کے سلسلے میں بس کسرت کا مقابلہ ہے دوسرے جگہ فرمائے تمہیں غافل کر دیا ہے تکاثر تکاثر کیا مطلب کسرت سے یعنی کسرت کی خواہش میں مقابلہ آرائی جو تم کرتے ہو اس کیفیت نے تمہیں غافل کر دیا حتی زور تم مقابل اور تم نہیں جاگوگے تم نہیں اٹھوگے تم خواب غفل سے بیدار نہیں ہوگے حتی زور تم مقابل یہاں تک تم قبر تک نہ پہنچ جاؤ جب تم مقبر میں چلے جاؤگے قبر میں چلے جاؤگے تب جا کے تمہیں خوش آئے گا امیر المومنین نے کتنی پیاری بات کہ میرے مولا جاہر سے بات ہے کہ اہل بیت سے بڑھ کر کون ہے ان مسائل کو بتانے لوگ سو رہے ہیں یہ جو لوگ جاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں یہ جو بزنس کر رہے ہیں یہ جو جوب کر رہے ہیں یہ جو سیاستوں میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیا ہے مولا فرماتے ہیں یہ سب سو رہے ہیں یہ سب سوڑ ہے اذا ما تو انتبا یہ جیسے ہی مریں گے جاگ جائیں گے مرت ہی جاگیں گے ہم کہاں آگئے اور ہم کیا کہاں پیچے ہیں اتنی خفلت میں تھے ہم کو اتنا سا ٹائم دیا گیا تھا اس ہمیشہ کی زندگی کو سمحالنے کے لئے سمحالنے کے لئے ہم نے اس کو ضائع کر دیا اب ہم کیا کریں یہ دنیاوی زندگی کیوں کہاں ایک اور جگہ سورہ انقبوت وہ اتنا ہے سورہ افقابدرات پڑھتے ہیں سورہ انقبوت کو آپ کو پتا ہے کہ سورہ انقبوت ان سوروں میں ہے جس کی تلاوت آ لیلت القدر میں کرتے ہیں اتنی اہم رات میں اس لیلت القدر میں جس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اسے سورہ انقبوت کہا جاتا ہے تین سورہیں آپ پڑھتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے تو کیوں اس کا انتخاب کیا گیا ہے اتنی اہم شب میں کہ جو پورے سال میں سب سے بڑی شب ہے سب سے اہم شب ہے اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے اس رات میں پورے قرآن میں سے جن سوروں کو منتخب کیا گیا کہ یہ پڑھو ان میں سے ایک سورہ سورہ انقبوت ہے کیوں اس لئے کہ سورہ انقبوت میں انسانی زیددگی کی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اور وہ حقائق جو پوشیدہ ہیں انسان سے انسان کے آنکھوں پر جس کے لئے پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو ہٹانے کی کوئش کی گئی ہے تاکہ انسان اگر سمجھ لے شرط یہ ہے کہ سمجھ لے علم سے کام لے عقل سے کام لے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں دنیا کی حقیقت کیا ہے اور پھر وہ اسی اعتبار سے تیاری کرے گا اور وہ جو قیمتی وقت اس کو دیا گیا ہے اس قیمتی وقت کو اسی طرح وہ استعمال کرے گا یہ امانت ہے جو اللہ نے آپ کو دیئے یہ ٹائم آپ کی امانت زندگی امانت الہی ہے آپ کسی طرح اس زندگی کو جو اللہ نے آپ کو دی ہے زائع نہیں کر سکتے نہ بے ایک وقت پوری زندگی کو زائع کر سکتے ہیں نہ رفتہ رفتہ جو ہم وقت زائع کرتے ہیں یہ اصل میں اس نعمت کی ناشکری ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کرنا ہی وقت کی صورت تو اس سورہ انقبوت میں اللہ نے اسی طرح کی آیت یہی ما حادہی الحیات الدنیا الا لہون و لعب فرق یہاں پر یہ ہے کہ لہو پہل لائے ہے جو لائے گیا ہے یہاں پر لعب کا ذکر بات میں ہے ہر جگہ لائب و لہو ہے اس کی تشریحاتیں میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ تاکہ تطویل نہ ہو جائے بات میں اِنَّ الدَّارَ الْآَخْطِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ یہ دنیا کھیل کود ہے اِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَهُون و لعب اس پر غور کیجئے گا کہ یہ جو حیات دنیا ہے یہ کھیل کود کی دنیا ہے یہ کھیل کود کی جگہ ہے یہ کھیل کود کا ایک میدان ہے یعنی آپ کو اگر آپ کہیں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو جا رہے ہیں اس کھیلنے سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں لہو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی آپ کو نہیں ملنے والا ہے لعب لعب میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ فائدہ جو نہ ایکسرسائز تو ہو رہی ہے چلو دور تو رہے ہیں چلو یہ تو کر رہے ہیں لہو میں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے لہو میں نہ آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے لعب میں ہو سکتا آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے دنیاوی تمپریری بلکل معمولی انسمنیفیکنٹ قسم کا کوئی فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ لعب میں ہو جائے لیکن یہ دنیا بس یہ دونوں چیز ہیں یا تو لہو ہے یا لعب یا تو بہت ہی معمولی تمپریری آپ کو فائدہ کس چیز کا حفلہ ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں جیسے آپ نے تنینلول کھالی اور آپ کو درد ہو رہا تھا کھوڑی در کے لیے آپ کا درد رک گیا آپ خوش ہو گئے کیا ہوئے مجھ با رہے مجھ کو کچھ مل گیا آپ کو کچھ بھی نہیں ملا تنینلول کا اثر ختم ہوگا درد پھر باپس آ جائے گا تو جب تک روٹ کاؤز اس چیز کا نہ دیکھا جائے روٹ سے اس کو ختم نہیں کیا جائے وہ ہے مسئلہ تو یہاں پر بھی زندگی کو اللہ نے لہو لعب سے تعبیر کر کے یہ بتایا کہ لہو لعب یعنی اس دنیا میں جب ہم اپنا وقت گزارتے ہیں تو یہ وقت یہ ٹائم جو قیمتی وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو ہم اگر لہو لعب کھیل تماشوں میں گزارتے ہیں جیسے آپ نے کھیل تماشوں میں کبھی وقت گزارا ہو اگر یا کوئی چیز آپ نے ایسی دیکھنا شروع کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا آپ ایسی کوئی مووی دیکھ رہے ہیں جو حرام نہیں ہے حلال ہے مگر اس کی باوجود بھی ختم ہوگی تو آپ کو کیا فائدہ ہوا یا آپ نے دو گھنٹے دین گھنٹے کس مقصد سے گزارے اس مووی کو دیکھنے کر نتیجہ آپ کو کیا ملا یہ دو گھنٹے آپ کی زندگی کا مطلب آپ نے خود کو دے دیا خود یہ جو گھنٹے یہ آپ ہیں یہ نمانت ایام تم دن ہو تم رات ہو تم گھنٹے ہو تو آپ نے یہ دو گھنٹے کسی جگہ دیئے یہ آپ اس کو بذرف کر رہے ہیں آپ اس ٹائم کو آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہ پلٹ کے یہ ایک گھنٹہ ہزاروں گھنٹوں میں تبدیل ہونے والا ہے اور اگر یہ پوری زندگی آپ نے اطاعت کے ساتھ گزار دی جو آپ کو دیا گیا تو پھر تو ایسی آپ نے زندگی انویسٹ کی کہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے یہ پچاس سال آپ نے انویسٹ کیے اور آپ کو پچاس لاکھ پچاس بلین ان خدا جانے کتنے سال آپ کو مل جائیں گے اس پچاس سال کے بعد لیکن اگر یہ پچاس سال آپ کو ضائع کر دیے اگر آپ کو کچھ بیج دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ بیج ہیں آپ یہاں پر یہ پوری فیلڈ ہے بلکل تیار ہے اس تیار فیلڈ میں اس تیار کھیت میں آپ کو یہ بیج خالد بکھیر دینے ہیں اس سلیقے سے کہ بیج ہر جگہ اس پوری فیلڈ میں پھیل جائے یہ ایک مٹھی بھر ہے آپ کے پاس مٹھی بھر نتیجہ کیا ہوگا تھوڑے عرصے کے بعد یہ پورا پوری فیلڈ بھری بھی ہوگی ان درختوں سے یا ان پودوں سے جس کے یہ بیج ہیں جو آپ نے ڈالے تھے اب آپ کو فصل کٹنی ہے کٹیں فصل کہاں وہ ایک مٹھی بیج اور کہاں یہ اتنی زبردست فصل لیکن تو یہ دنیا الدنیا مزرعہ تل آخرہ یہ دنیا وہ فیلڈ ہے وہ مزرعہ ہے وہ کھیتی ہے کہ جس میں آپ کو یہ بیج اچھائی کے سچائی کے ڈالنے ہیں اور اس کھیتی کو آپ کو حاصل کرنا ہے کب آخرت میں تو قرآن جس انداز سے پیش کرتا ہے اہلِ بیت جس انداز سے حقائد زندگی کے بتائے ہیں اور جو آؤٹلوک ہے اسلامی انسانی زندگی کے تعلق سے وہ بہت ہی آلہ ہے اور اس کی ویسے انسان بلکل کسی سٹریس اور دپریشن کے شکار نہیں ہوتا ہے کوئی پریشانی میں اقتلہ نہیں ہوتا ہے کتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی فیض کر لیتا ہے کیوں؟ اس لئے اس کو معلوم ہے کہ دنیا یہ زندگی کیا حقیقت کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے ملہ ماہ آدھی الحیات الدنیا یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اور میں آپ کے سامنے تین آیتیں بڑی اور بہت بہت سی آیات ماہ آدھی الحیات الدنیا الا لہون و لعب صرف یہ کھیل تماشا ہے اب یہ کھیل تماشا کے لئے کہیں جائیں اور جا کے وہیں بیٹھ جائیں اب گھر واپس نہیں آ رہے کیا بات آرے بھئی یہی بیٹھیں گے یہی مد گزار دیں گے یہی زندگی گزار دیں گے اس فیلڈ میں وہ کھیل تماشے کی فیلڈ ہے اس میں آپ زندگی گزار دیں گے نہیں گزار سکتے لیکن بلان بیٹھے وہ ہی کرو اٹھی نہیں رہے ہیں سب لوگ چلے گئے تماشے والے یہاں پیٹھے میں دنیا کھیل تماشے کا ایک میدان ہے یہاں آپ آئے ہیں تو اس وقت کو صحیح استعمال کریں اس کو صحیح استعمال کریں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَّهِ الْحَيْوَانِ اب خسن دیکھیں آپ قرآن کا یہ کمال ہے اور یہی وہ بلاغت ہے کہ جسے سن کر انسان لطف اندوز ہو سکتا اِنَّ الْآخِرَةِ لَّهِ الْحَيْوَانِ یہ آخرت جو ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ جب دنیا کی بات کی تو کیا کہا کہ یہ حیات دنیا کا دنیا کی زندگی لہو لعب اگر یہ لہو لعب ہے تو اصل زندگی کہا ہے تو کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ آخرت کا جو گھر ہے اس دنیا کو گھر نہیں کہا اس کو کہا کھیل تماشے کی جگہ ہے آخرت کو کیا کہا گھر ہے کھیل تماشے کی بات کیا کرتے ہیں آپ گھر واپس آتے ہیں اگر گھر ہی نہیں آنا چاہیں گھر بھول جائیں اور بس دوسرے کاموں میں لگ جائیں تو گھر کا کیا ہوتا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اصلِ حیات اصلِ زندگی آخرت کی زندگی اب یہاں یہ کہا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ حقیقت یہ ہے کسے انسانوں کو لَوْ كَانُوا کاش انہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ دنیاوی زندگی جس کے تم نے سب کچھ اپنی زندگی تم نے صرف کر دی سارا وقت تم دیے دے رہے ہو اس ٹیمپریری زندگی کے لیے اصلِ حیات کو تم بھول گئے ہو اس سے غافل ہو گئے الہا تم تکاثر تم کو غافل کر دیا ہے اس تکاثر کی قیفیت میں لَوْ كَانُوا کاش سمجھ لیتے وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس سے پہلے یہ تو سورہ انقبوت کیا تھی وہ آیت سورہ انعام میں ہے وہ بھی یہی بات ہے لیکن اس کو دوسرے پیرائے میں پیش کیا ہے اور قرآن کی یہ بلاغت ہے یہ وہ اٹریکٹیو سٹائل ہے قرآن کا کہ ایک ہی بات کو ریپیٹ ضرور کرتا ہے لیکن دوسرے سٹائل میں دوسرے انداز میں دوسرے اسلوب میں دوسرے مفہوم میں وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَّهُ وہی بات کا ایمام کہ حیات دنیا کچھ بھی نہیں ہے کھل تماشا ہے وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقْنُونَ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبانِ تقویٰ ہیں لِلَّذِينَ يَتَّقْنُونَ اَفَلَا تَعْقِبُونَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وہاں کیا کہاں لَوْکَانْ ہے کاش ان کو معلوم ہوتا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے یہاں کیا ہے اَفَلَا تَعْقِبُونَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ سب باتیں ہیں کہ جب انسان سنتا ہے تو بلکل صحیح ہے اس سے کوئر انکار کر رہا ہے لیکن جب عملی دنیا میں آتا ہے تو عملی تقزیب ہوتی ہے اس کی اس چیز کی تقزیب پریکٹیکل ہم جھٹلاتے ہیں اس حقیقت کو وہ کیسے کہ اگر ہمیں واقعاً ہمیں اس حقیقت کا یقین کامل ہو تو کیا ہم زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنا ضائع کریں گے کبھی ضائع نہیں کریں اور اصل کامیابی اسی میں ہیں ہماری کامیابی کے میار مختلف ہیں اس کو دیکھیں اس کا بزنس کتنا بڑا ہو گیا اس کو دیکھیں کیا زبردہ اس کو جوب مل گئی اس کو دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا اور مقابلہ کر رہے ہیں ان سے دیکھیں وہ یہ اس نے یہ بات یہاں پہنچ گیا اور اس کو یہ منصب مل گیا اور اس کو یہ شہرت مل گئی اور اس کا یہ نام ہو گیا اور اس کو یہ پیسہ مل گیا یہ مکان لے لیا یہ گاڑ بس اسی میں پڑھے ہوئے اسی تقابل میں پڑھے ہوئے کامیابی یہ نہیں ہے کامیابی کے جو معیار انسانوں نے معین کیے اگر ان کامیابی کے ان معیاروں کو ہم ذرا بھی اہمیت دیں تو پھر تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے آپ سوچیں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ علی بہت اچھے تھے یہ ہماری بات نہیں ہے الحمدللہ ہم تو علی کو کچھ اور ہی مانتے ہیں لیکن جو علی کو امام اور معصوم نہیں مانتے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی تھے عظیم علی کا کوئی جواب نہیں علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بہت بڑے عالم تھے بہت تقویہ پرہیزگاری زہد جود و کرم ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی کیا کہنے بہت عظیم تھے اور اچھے رہبر تھے مگر یہ مگر آ گیا وہاں مگر کیا ہوا بھئی مگر دنیاوی حکومت میں کامیاب نہیں رہے اچھا تو کون تھا کامیاب تمہاری نظر میں کہا نہیں وہ معاویہ بہت کامیاب تھا معاویہ کامیاب رہا تھے وہ کتنا چالاک تھا چالاکی تو معاویہ کامیاب تھا جب اس کو موقع بلا پانی بند کر دیا علی کے لشکر پر یہ اس کی سیاست تھی علی کی سیاست کیا تھی سیاست الہیہ جس کو کہا جائے اب تو لفظ سیاست اتنا ناقابل قبول ہو گیا ہے کہ ان پاکیزہ شخصیات کے لیے لفظ استعمال کرتے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے سیاست الہیہ کی بات ہوئی ہے پاکیزہ سیاست یعنی کی جس سے ساست ال عالم عالم کے جو گویا کہ حکمران ہیں ان کی سیاست کیا تھی کہ معاویہ کو پانی ملا اس نے بند کر دیا حضرت علی کے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا واپس لے لیا پانی اس سے اور کہا اچھا اب ہم بھی وہی کریں گے جو معاویہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا اب ہم اس کے سپاہیوں کو پانی نہیں لینے دیں گے اس کے لیے پانی بند کرتے ہیں ان حضرت علی کو پتا چلا کہ یہ ہمارے ساتھیوں نے معاویہ پر پانی بند کیا علی نے فورا منا کیا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے یا علی اس نے کیا تھا پہلے ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ تم میں اور ان میں فرص کیا رہا تم بھی وہی کر رہے وہ بھی وہی کر رہے تو لوگوں نے کہا نہیں دیکھا علی ناکام تھے یہ ناکامی وہ کامیابی تھی وہ جو شرارتیں ہیں وہ مکاریاں ہیں وہ کامیابی ہیں علی کی شرافت علی کا یہ زہد و تقویہ یا در سے زہد و تقویہ ہم تو ان کے لئے تقویہ کے لئے استعمال نہیں کرتے وہ تو امام المتقین ہیں یہ ان کے لئے تو عصمت ہے جو تقویہ سے بہت بلند منزل ہے لیکن ظاہری اعتبار سے ظاہری لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہ زہد و تقویہ علی کا کوئی مقابلہ تھا اس کا وہ ناکامی ہے تو اب میں اپنی قوم سے کم سے کم جو امیر المؤمنین کو کچھ بھی سمجھتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خیال میں یہ بتاؤ کامیابی کے پیچھے ہم دوڑ رہا نا کامیابی 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 یہ ہے کہ آپ اپنے ہر عمل میں حلال و حرام دیکھیں ہر عمل میں یہ دیکھیں کہ اہل بیت کی پیرہ بھی ہو رہی ہے یا وہ خالفت ہو رہی ہے ہر لمحے دیکھیں ہر کام میں دیکھیں ہر قدم اٹھاتے ہوئے ہر زبان کا لفظ نکالتے ہوئے ہر شے پر نظر ڈالتے ہوئے آپ کو ایک ہی چیز دیکھنی ہے آپ اللہ کی مخالفت تو نہیں کرو اگر نہیں دیکھا ارے بہت کامیابی ہے اتنا مال جمع کر لیا ابھی انہوں نے کوئی حلال حرام کو دیکھا کہا ارے اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں کتنا مال آگیا ان کے پاس حلال حرام دیکھتے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا یعنی بیچارے ہو جاتے اچھا اس کو تم بیچارہ کرو اور اس کو بہت ذرا کیا کہنے بڑا کامیاب وہ کامیاب تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دنیا کا کوئی انسان آپ کے سامنے کہے کہ بھئی آپ کامیابی کے لیے جدد و جہد کر رہے ہیں دیکھیں فرق دیکھیں یہی ہماری تربیت ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے جوانوں کے لیے بزرگوں کے لیے خود تربیت یہ ہے کہ ہمارے لیے سیرت اہل بیت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں وہی کامیابی ہے وہی مقام کمال ہے ہمارے لیے اگر کوئی کہے کہ بھئی وہ جو معاویہ والا وہ جو راستہ تھا اور وہ جو کامیابی تھی اگر تم کو وہ ملے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا تھا اس نے سب کچھ تھا اس کے پاس دنیا کی کیا چیز نہیں تھی اس کے پاس کتنا کامیاب تھا اور اس کے سیاست یہی تھی کہ جو چاہے وہ کر لے اس نے کوئی حلا و حرام کا مسئلہ ہی نہیں وہاں وہاں شجر کا کوئی مسئلہ نہیں بس ایک کامیابی ملت ہے دین کیا چیز ہے اور علی کے سامنے صرف لَوْ لَتُقَا مولا فرماتے ہیں لَوْ لَتُقَا لَكُنْتَا ادھا الْعَرَبُ یہ عرب آج مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئے علی حکومت چلانے میں اس طرح نہیں ہے جیسے معاویہ کامیاب ہے کامیاب کہہ رہے ہیں معاویہ کو ہوشیار کہہ رہے ہیں معاویہ کو یعنی تقویہ نہیں ہوتا تو میں تم کو بتاتا کہ ہوشیاری اور عقل مندی کیا ہے لیکن تقویہ حائل ہے اور ہماری اصل عقل مندی یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ معاویہ بڑا کامیاب تھا آپ ایسے کامیاب ہونا چاہتے ہیں ایک فرد نہیں ملے گا ہم یہ کہہ رہا ہوں قضم سے ایک فرد اس قوم میں ایسا نہیں ملے گا چاہے وہ دینی اعتبار سے عقیدہ کے لحاظ سے بھی کمزور اگر ہو اور عمل کے لحاظ سے بھی کمزور ہو تب بھی وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں کامیابی کیے کہ وہ راستے اپنا ہوں جو راستے کامیابی کہ معاویہ نے اپنائے تھے یزید نے اپنائے تھے اہلِ بیت کے دشمنوں نے اپنائے تھے وہ کامیاب ہو گئے کامیاب ہو گئے دنیا کے لحاظ سے کیا کہنے کیا کامیابی ہے علی بظاہرد ان کی نظر میں جن کی نظر میں کامیابی کے یہ معیان ہیں علی ناکام ہو گئے مگر علی نے پوری دنیا کو بتایا کہ بھئی تم جس کو کامیابی کہرو کامیابی وہ نہیں ہے کامیابی کیا ہے جب پیدا ہوئے تو فرمایا قد افلح المؤمنون تمام مؤمنین کامیاب ہیں مؤمن کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے دنیا میں آئے اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے تو بتانا ہوں ان کو یہ تھا کہ کامیابی اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو علی کے نام کے بغیر کامیابی کسی کو نہیں مل سکتی سیرت علی ہی اصل کامیابی ہے سیرت علی پر عمل کرو گے کامیاب ہو گا دنیا میں بھی تو کچھ چاہیے ہوتا ہے دنیا میں بھی کچھ عزت بھے میں دنیا کی بات کر رہا ہوں چلے دنیا کی آخرت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں اللہ نے علی کو جو دنیا میں دیا اس کو دیکھ لو آج کتنے لوگ ہیں معاویہ کو ماننے والے اب میں اتنی بار معاویہ کا نام لیا کہ ہوتا کسی اور جگہ تو مجھ کو شاید جو ایف آئی آر کر دیا جاتا ہمارے خلاف پاکستان وہاں ہوتے تھے توہین کر رہے توہین کر رہے جس نے اسلام کی توہین کی جس نے رسول کی توہین کی جس نے اللہ کی دین کی قرآن کی وہ کوئی حرج نہیں ان کی توہین نہ کرو توہین کرنے واقع سورہ توبہ کے جو جو آیتیں ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا حقیقت ہے امیر المؤمنین امیر المؤمنین کی کامیابی دنیا بھی کامیابی آپ کو ہوتا دنیا بھی آج خود جو معاویہ کے ماننے والے ہیں نا ان کی مجالنے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی معاویہ کا ماننے والا نا معاویہ بے خطا معاویہ بے گناہ کے نعرے لگانے والے انہی سے بات کر رہا ہوں اگر مجال ہو اور ہمت ہو تم میں تو آ کر کہو کہ ہم علی کے مطابلے پر معاویہ کی حمایت کرو یہ کہہ کے دیکھ لو اس کے برعکس آپ کو بے شمار کوئی تعداد نہیں میں آپ نہیں دے سکتا مسلمان شاید سب ہی علاوہ ان چند ناصبیوں کے چند یزیدی رہ جائیں گے باقی دنیا کا ہر مسلمان خواہ اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو وہ فخر سے یہ کہے گا کہ میں معاویہ کے مقابلے پر علی کے حمایت کر رہا ہوں آج کی دنیا میں چودہ سو سال کے بعد آج ہر مسلمان یہ کہتا ہے وہ نظر آئے گا کہ اگر علی اور معاویہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جائے تو میں معاویہ کے مقابلے پر علی کے حمایت کروں گا اور کر رہا ہوں کہے گا اب معاویہ والے کہہ کے دیکھیں بتاؤ نا ہمت ہو تو کہو کہ بھئی ہم علی کے مقابلے پر معاویہ کے حمایت کر رہے ہیں نہیں کہہ سکتے کیا کہیں گے نہیں 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 ہم دونوں کے حمایت کر رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح دونوں کے حمایت کر رہے ہیں یہ تو تمہاری ناکامی ہے اور یہی تو علی کی کامیابی ہے کہ تم دشمن ہو کے بھی علی کو اس دنیا میں کچھ نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے مجال ہی نہیں ہے یہ اللہ نے عزت دی کی نہیں دی یہ کس بات کی عزت تھی یہ اسی بات کی عزت تھی کہ دین کا سعودہ نہیں کیا امیر المؤمنین اور جس نے دین کا سعودہ کر کے دنیاوی ظاہری کامیابی جس کو تم کامیابی کرو وہ حاصل کی وہ کتنا ناکام ہے کہ کوئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں یزید اس کو کوئی کہتے ہیں کہ ہاں یزید بھی ہاں یزید رضی اللہ کہہ رہے ہیں آپ حضرات کو موقع ملے تو یہ تفسیر کی جو دروس ہے اس پہ شکرت جاتا ہے اس وقت سورہ توبہ کے بڑے چسپ وہ آیار کے جس میں کمال طریقے سے عجیب انداز میں قرآن نے حقائق کو روشن کیا ہے واضح الفاظ میں اس میں کوئی دھکی چپی باتیں نہیں ہیں کوئی امبگویٹی نہیں کلیر اور واضح طریقے سے کس کو آپ رضی اللہ کہہ سکتے ہیں کس کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں کون صحابی واقعی لائق تعریف ہے کون صحابی لائق مضمت ہے صحابہ صحابہ کی بات ہے ہماری جان کو آ جاتا ہے صحابہ سب کیے گئے تو قرآن سے جا کے لڑو ہم سے کیا مطلب ہے جنگ قرآن سے کرو بھئی ہم سے کیونکہ اللہ اور رسول 600ے جا کے لڑو اور لڑو لے واقعی ہم سے کیا مطلب ہم کسی کو نہیں برا کہہ رہے ہیں ہم کسی کو اچھا نہیں کہہ رہے ہیں ہم کون ہیں کسی کو اچھا برا کہنے والے ہیں ہماری کیا حد قرآن نے جس کو اچھا کافل اچھا کہہ رہے ہیں وہ بھی کہچ docل رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور جس کو قرآن نے جس کی مذہب مت کی اس کی مذہب مت کررہے ہیں کیوں اس لئے ہیں قرآن کے آیت پڑھ رہے ہیں اٹھنا سیشن ہو جائے تو لیجئے ہو گیا ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی ہو رہا ہے وہ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ پورا سورہ تو پہا ہے بہت دلچسل وہ اتنی ہے ہرا وہ تمام ہو رہا ہے میں اپنے گفتگو کو سمیٹھ رہا ہوں تو خنان سے یہ گفتگو یہ میرے بھائی ہمارے لیے کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اور فقر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے دو جی نہیں ہماری کامیابی یہ ہے اللہ کی اطاعت خود قرآن نے کہا سارعو الہ مغفرت من ربکم و جنت ارضہ السماوات کمپیٹیشن ہونا چاہیے کمپیٹیشن ہو ایک دوسرے سے آگے پڑھ جاؤ کس چیز میں آگے پڑھو اللہ کی مغفرت حاصل کر اللہ کی رضا حاصل کر جنت حاصل کر آخرت اپنی ٹھیک کرنے میں ایک دوسرے سے آگے پڑھنے کی کوئی عشق ہو یہ دنیا تو لاحوالہ میں تو گزر جائے اس کو سریقے سے گزارو یہ بھی بہت اہم ہے اس کا ایک ایک لمحہ کی یہ جو ایک منٹ ہے یہ ایک منٹ لاکھوں سال ہیں لاکھوں سال یہ ایک منٹ ہے کیونکہ اسی ایک منٹ میں آپ لاکھوں سال کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں آخرت کی یہ لیندین ہے آپ اس کو انویسٹ کر دیں یہ جو آپ کے دس منٹ ہیں یہ جو آپ نے آج ایک گھنٹہ انویسٹ کیا اس مجلس میں ایک مؤمن کے اس آلے ثواب کے لیے جمع ہوئے اس میں اللہ کا ذکر ہوا مولا کا ذکر ہوا اہلِ بیت کا ذکر ہوا ایک مؤمن کو آپ نے تازیت پیش کی اور یہ ایک کارے ثواب آپ نے انجام دیا یہ جو ایک گھنٹہ آپ نے یہاں دیا یہ ریزرف ہو گیا مت کہیے گا کبھی میرے پاس ٹائم کہا تھا کہ میں جاتا جیسی مجلس ہو جشن ہو ایسا کوئی کام ہو فوراں ٹرائی کریں کہ یہ ٹائم آپ کے پیزر اف ہو جائے ونہ تو دوسری جگہ آپ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہا وہ ٹائم چل جاتا ہے یہ محفوظ ہو جائے گا اور یہ جو ایک گھنٹہ ہے اس کے بدلے میں قیامت کے دن آپ کو کتنے گھنٹے ملیں گے اس کا حساب نہیں لگا سکتے کوئی کیلکولیٹر کوئی کمپیٹر دنیا کا حساب نہیں لگا سکتا اس ایک گھنٹے کے بدلے میں کتنے گھنٹے ملیں گے کیوں اس لئے کہ ایک لفظ قرآن نے کہہ دیا ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہے ہیں اب یہ ہمیشہ کہ تائین نہیں ہے وقت میں اس میں وہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے جو ہے نہیں ہے یعنی آپ نہیں کہہ دیکھتے بیلین لیئر ہم آوٹ ٹریلین لیئر نو نو بڑی نوز ہمینی ارس یہ ہے کامیابی اس کو ٹریٹ کرے یہ جو ہے نا ٹائم آپ کہنا ٹائم is money تو یہ جو منی ہے آپ کے ٹائم کی صورت میں اس کو ٹریٹ کرے ٹریٹ کس سے کرے یرجون تجارت لن تبول یہ مؤمن اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جو کبھی پیرش نہیں ہوتی کبھی ختم نہیں ہوتی تباہ نہیں ہوتی کبھی اس میں رخصان نہیں ہوتی ہمارے جوانوں کو ضرورت ہے ہمارے بچوں کو میرے بھائی میری بہنوں خدا کے لیے توجہ کرو اپنے بچوں پر ان کو ضرورت ہے ہماری آپ کو نہیں معلوم ان پر کیا گزرتی ہے جبکہ وہ ابھی وہ میڈل سکول میں ہوتے ہیں میڈل سکول سے جیسے ہی وہ ہائی سکول میں آتے ہیں تو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ان پر کیا گزرتی ہے پہلے سال جب وہ ہائی سکول میں جاتے ہیں پھر چار سال ہائی سکول کے ماحول میں رہتے ہیں پھر ہائی سکول کے ماحول کے بعد چار سال وہ کالج میں رہنا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب کالج میں چلے گئے تو ماں باپ سے کٹے ہوئے فیملی سے کٹے ہوئے عالی سے کٹے ہوئے اپنے جو ہے کمیونیٹی سے بلکل لا تعلق ان پر وہاں کیا گزر رہی ہے ان کو بلیم نہ کریں ہم صرف بلیم کر کر رہے ہیں بچوں کو یہ درست نہیں ہے ہم اپنے آپ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم لا ہے بچوں کو اس ملکم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں پر فل توجہ کرے اور کوئی نہیں کہ اب میں کیا کروں میرے تو بچے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے میں تو فارغ ہوں ابھی اسی وقت تو آپ فارغ نہیں ہے پہلے ہو سکتا ہے شاید تھوڑا بہت فارغ رہے ہو اب آپ بالکل فارغ نہیں ہیں اگر آپ کے پاس اب کوئی کام نہیں ہے تو اب آپ اور زیادہ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ آپ کی قوم کے سارے بچے آپ کے بچے ہیں یہ مولانکہ امام سجاد نے فرمایا کہ تم سے جتنے چھوٹے ہیں قوم میں جو تم سے چھوٹے ہیں عمر میں یہ سب کے سب ان سے تم ایسے بات کرو جیسے تم اپنے بچوں سے بات کرتے ہو ان سے ایسے شفقت سے پیشہ ہو سب تمہارے بچوں کی طرح تو کبھی کوئی نہیں کہے کہ میرے تو بچے نہیں آپ نے اسکول کی فکری کیوں کروں بھئی فل ٹائم اسکول ہونا چاہیے تاکہ بچے کم سے کم کچھ عرصت ہو اس اسکول میں گزاریں نہیں آپ تو ہمارے بچے نہیں ہیں ہمارے تو بڑے ہو گئے نہیں تو یہ قوم کے بچے آپ کے بچے نہیں ہیں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ آپ سے پوچھے گئے نہیں ہاں پھر ایک کل ریٹائر ہو گئے بھئی جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کی مسئولیت اسلام میں بڑھ جاتی ہے یہ دنیا میں آپ ریٹائر ہوتے ہیں کام کریں اللہ کے لیے فی سبیل اللہ اپنا وقت صرف کریں اپنے قربانیاں دیں اللہ کے لیے مولا کے لیے قوم کے لیے بچوں کے لیے پلاننگ کریں اس وقت سے دیکھیں جب بچہ پیدا ہوا نا میرا بچہ نہیں قوم کا کوئی بھی بچہ پیدا ہو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ فلا جگہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اب وہ ایک سال کا ہو گیا اب دس سال کا ہو گیا اب بیس سال کا ہو گیا اس کو آپ فالو کریں کہ کیا کر رہا ہے اس کی کچھ نیٹس ہیں جو اپنے پیرنٹس سے بھی نہیں بتا سکتا ہو آپ پر واجب ہے کہ ہم ان بچوں کو ریچ آؤٹ کریں کہ جو بچے اپنے باپاپ سے بھی بات نہیں کر سکتے وہ ہم سے کر سکتے ہیں آپ سے کر سکتے ہیں بچے بچوں سے کر سکتے ہیں ایک ایسا سسٹم ایک ایسا میکنزم ہم بنائیں کہ یہ بچے ہمارے جوڑے رہے ہیں اپنے مذہب سے یہ واجب ہے آپ پر ہم پر صرف واجب ہے خوش نہ ہو جائے خالی ادارہ کھول لینا اور سینٹر بنا لینا اور مذہب بنا لینا بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ بہت بڑی جو ہے ذمہ داری آپ نے پوری کی لیکن this is not enough we have to plan year by year for them اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے جب تک وہ بالکل کالج نہ ختم کر لے اور کالج کے بعد بھی اس کو اور ایکسٹر جو اس کے ایڈوانس سٹیڈیز ہیں وہ فنش نہ ہو جائیں اور جب تک وہ خود شادی شدہ ہو کر کرے ایک نیا گھر نہ پالانا ہے اور نئی زندگی اس وقت تک اس کو بچپن سے لے کر آپ وہاں تک پہنچائیں اور یہ ہر بچے کے ساتھ ہونا چاہیے no child should remain behind یہ سب کو ملک کر کرنا چاہیے اور اس کے لیے کچھ تھوڑی بہت جو بھی کوئشیں ہو رہی ہیں اس میں سب ملک کر ساتھ بس اجانہ مخترم اللہ عزت دیتا اس دنیا میں انڈیویڈویلی بھی اور قومی اعتبار سے تھی آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ نے آپ کے قوم کو کتنی عزت دی ہے یہ عزت کس بات کی دنیا داری کی عزت ہے ایمان داری سے بتائیں جو لوگ بہت زیادہ دنیا دنیا کرتے رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ دنیا داری کی عزت تھی آج جو اللہ نے آپ کو اس دو دن پہلے عزت دی ہے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اگر کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ میرے سب سے زیادہ دنیا میں فولور ہیں تو وہ ایک ہی شخص کہہ سکتا تھا اور وہ ہے قوم یہ پوپ اتنا عالی شان ویٹیکان اپنا چھوڑ کر اس عمر کے اس حصے میں سفر کر کے تکلیفیں اٹھا کے ایک اور ضعیف العمر رہبر اور لیڈر کے پاس جا رہا ہے کہ کیا ہے یہ عزت نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ نے کتنی عزت آپ کو دی مرجعیت کے سفر میں کیوں اس لئے کہ بہت ان کے پاس دنیا ہے اس لئے کہ بہت ان کے پاس شان و شوقت ہے اس لئے کہ بہت ان کے پاس کیا ہے کیا ان کے پاس یہی تو حیرت اس کو ہوئی ہوگی گئے ہوگے کس طرح کی گلیوں سے گزرے ہیں اور کس طرح کے مقام میں جا کے ان کے پاس کس سادھی سے بیٹھ کر دنیا کا اتنا عظیم انسان خدایت اللہ سیستانی دنیا کے بڑے بزرگ رہبروں میں آتے ہیں ان کا شمار ہوتا ہے مگر نظر پڑی تو ان پر پڑی کہ اگر اسلام کو کوئی ریپریزنٹ کرتا ہے اور ہم خود چل کر اگر کسی کے پاس جا سکتے ہیں تو وہ صرف وہ رہبر ہے جو اصل میں رہبر تو اس قوم کا ہے مگر خادم اپنے رہبر کا ہے نجف اشرف میں امیر المومنین کے بار یہ ہے علی کی کامیابی بھئی تم کیا تو علی لاکام تھے تم ہو لاکام علی کی یہ کامیابی ہے کہ جو اس کے صدقے میں اس دنیا میں رہبر بنا لیڈر بنا مرجع بنا اس کو اللہ نے عزد دی کہ وہ چل کر نہیں گیا ان کے گھر پر وہ چل کر ان کے گھر پر پوری دنیا ہل گئی پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا کہ کیا ہوا یہ دنیا کے دو بڑے رہبر ایک جگہ بیٹھے ہوئے دنیا کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں اور پھر پیغام آپ نے پڑھا ہو گئے یہ کیا عزت ہے اور یہ علیوی سیاست کی کامیابی ہے کونسی سیاست جس میں زہد ہے جس میں انصاف ہے جس میں عدل ہے جس میں ہمدردی ہے جس میں انسانیت کی خدمت ہے جس میں ٹولیرنس ہے جس میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے جس میں مظلوم کا ساتھ دینا ہے جس میں حقیقی انسانیت ہے یہ ہے وہ رہبر اس امام کا پیروکار اس کو اللہ نے کیسے عزت دی انہوں نے کوئی پلان کیا تھا کہ بھئی پوپ ہم سے ملنے آئے پوپ کیسے ملنے جاتے ہیں انہوں نے پلان کیا تھا ہوتا ہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ عراق آ رہے ہیں وہ تو کسی اور مقصد سے عراق گئے تھے تو ٹھیک ہے پھر کسی اور مقصد سے عراق گئے تھے تو وہ پیغام بھیجتے کہ بھی اسی استانی آ کے ہم سے ملنے میں یہ آ رہا ہوں اور شیوکر رہبر بھی آ کے مجھ سے ملاقات کر لیں ایسا ہو سکتا تھا کہا نہیں وہ جانتا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے تو مباہلے سے لے کر یہاں تک سلسلہ چلا رہا ہے نبی کے پاس کیسے جاتے ہیں ان کی خدمت میں کیسے پہنچتے ہیں یہ سارے اصول معلوم ہیں اب آج نبی کا ایک نمائندہ ہے نمائندوں کا نمائندہ ہے اس کے پاس ہم کیسے جائیں گے یہ عزت نہیں ہے یہ کیوں ہے اس لئے کہ ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں عزداری اور مرجعیت اس نے ایک طاقت دی ہے شیوکو کہتے ہیں اقلیت میں اچھا جو اکثریت میں ان کا کوئی ہے ایسا کوئی رہبا ارے بھئی آج کہاں سے ہوگا جب کل نہیں تھا ایسا کوئی کبرا ہے آپ جو کیوٹیک سیچویشن ہیں اس وقت عالم اسلام جو دیں کوئی رہبری ہے کوئی لیڈر ہے ایسا جیسا آیت اللہ سیستانی ہے کیوں اس لئے کہ مرجعیت کا کنسر کے مارے ہیں اس سے طاقت اور پاور ہے اور اس مرجعیت کو ماننے والے کون ہیں عزدار ہیں یہ عزداری کا انسٹیٹیوشن ہے اور یہ مرجعیت کا انسٹیٹیوشن ہے اس نے طاقت اور حوبت اور عزت اور سربولندی دیئے دنیا کو جو ٹھوکر مارتا ہے دنیا اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے کرائے کے مکان میں جو رہ رہا ہو اس کا اپنا ذاتی مکان نہ ہو جو اتنی سادگی سے چھوٹے سے مکان میں وقت گزار رہا ہو اور دنیا کی دنیا کے انسانوں کی بلکے میں کہوں گا قیادت کر رہا ہو اور ان کو گائیڈنس دے رہا ہو اس کے زہد دیکھیں اس کا تقوی دیکھیں اس کی پرہزگاری دیکھیں اس کی جو ہے وہ دنیا سے گویا ترک دنیا کی کیفیت دیکھیں پھر دیکھیں عزت کس کو کہتے ہیں اس نے چاہتی کہ عزت مجھ کو بھی جائے جی نہیں اس نے چاہتی ہے بھئی میں مجھ کو الگ رکو میں تو میڈیا کے سامنے میں نہیں آنے چاہتا اب میڈیا کا ہر فرد دنیا کا اس پر فخر کر رہا کہ آج میں نے آرٹیکل لکھا اس حصانی کے لئے کیا ہے اور یہ تو انہوں نے صرف ابھی مرجع کو دیکھا ہے آیت اللہ خمینی کو دیکھا تھا اور اب اس ایک مرجع کو دیکھا ہے اور بھی ہمارے مرجع سب سب محترم ہے سب محترم ہے اور یہی تو خصوصیت ہے کہ سب اور بھی مرجع ہیں لیکن سب کی سپورٹ حاصل ہے اس مرجع یہ عزت ہے بس ادان محترم وقت تمام ہوا میں نے تھوڑا سا وقت زادہ شاید لے لیا خلاصے گفتوبو یہ ہے پوری بات کہ یہ دنیا اللہ وہ لعب ہم ان حقائق پر توجہ کریں ان حقائق پر غور کریں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھیں ہیں غیب مگر اس کی اطلاع دی ہے ان کے ذریعے سے جو صاحبانے علم ہیں جن کو اللہ نے خود منتقل کیا اور یقیناً یہ جو ہم مجلس کرنا ہے یہ بھی دل کے سکون کے لیے دل کی راحت کے لیے اس سے بہتر اور کیا ذکر ہوگا کربلا ہمارے لیے بہترین علامت ہے بہترین رول موڈل ہے ہر فرد کربلا کا شہید ہو یا سیر ہر عمر کے لیے رول موڈل آپ کو ہر عمر کے لیے اپنی زندگی ایسی گزارو ایسی پاک اور پاکیزہ کہ وہ بچے بھی ہیں تو دیکھیں بچپن میں اس دنیا سے چلے گئے لیکن قیامت تک ان کا نام باقی ہے انہوں نے اپنے امام کی کس طرح اطاعت کی انہوں نے دین کے لیے اپنی قربانی کے سنداز سے پیش کی اور اس طرح کا احتمام خود مولا نے کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بچے تھے بچوں کو بھی لیا بچے بھی مارے گئے بچے بچ سکتے تھے اگر حسین نہیں لاتے بچوں کو کی نہیں کسی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے وہ ٹین ایجر تیرہ سال کا بچہ جو کہاں آج ہم ٹین ایجر کہتے ہیں تیرہ سال کا بچہ کہا رہا ہے احلام من الاصل بچوں کو اصل پسند ہے بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے میٹھے میں سب سے زیادہ میٹھا اصل ہوتا ہے کہا شہست سے زیادہ شیری آپ نے دیکھا یہ ہے کربلا اور کربلا دیں اپنے بچوں کو کربلا دیں لیکن دل میں عشق اور محبت حسین نہیں ڈال دیں کبھی گمرانے ہوئے کبھی یہ دردر نہیں ہوئے اس میں قفلت نہیں کرتے احلام من الاصل ارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بچے نے یہ بتایا کہ موت مجھے پیاری ہے ہر بچے نے یہ واضح کیا ہر بچے نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں جو آیا ہوں شہادت کی شوق میں آیا شوق شہادت شوق شہادت کا گریہ آور ہوتا ہے اور خوف شہادت کا گریہ آور ہوتا ہے کچھ لوگ موت کے خوف سے روتے ہیں کچھ خطرہ آگیا تو رو پڑے چاہے کتنا بھی اتمنان کا ماہور ان کے سامنے ہو وہ پھر بھی رونے لگتے ہیں ایسے بھی لوگ تاریخ میں گزرائیں اور کچھ ایسے ہیں کہ روتے تو تھے مگر شوق شہادت یہ شوق تھا کہ ہم بھی شہد علی ازار اس وقت تک روتے رہے جب تک حسین آگر اپنی آگوش میں نہیں لے لیتے جیسے حسین نے آگوش میں لے لیا حسین اب ازغر کا رونہ پند ہو گیا وہ سلسل رو رہے ہیں تمام بیویاں چاہتے ہیں کہ ازغر کو کچھ سکون آ جائے دیکھنا تو خاموش نہیں ہوتے مگر جیسے بابا کی آواز سنی اور بابا جیسے قریب آئے اور جیسے بابا نے ہاتھ میں لے لیا بچے کو اب وہ بچہ خاموش ہو جائے تھا کیوں اس لئے کہ رونا تھا شوق شہدت کو اب ہاتھوں پہ آگے آپ میدان میں جائیں گے جب میدان میں جارہے خود تو نہیں جا سکتے کوئی لے کر جائے گا آپ کو میدان یہ شوق شہدت اور اس میں ماں کا دخل آپ دیکھیں کیا ہے باں اور ماں دون پیرنس بس میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا آپ یہ دیکھیں کہ بچہ ہے جتنے بچے ہیں جب بچے کہلائیں اہلی اکبر کو کس نے رخصت کیا تھا ماں نے اور اس پپی نے جس نے پالا تھا قاسب جو بار بار جب مانگنے کے لیے آتے ہیں اجازتی جاتے نہیں ملتی تو کس نے سہارا دیا ماں نے بیٹا جاؤ پھر سے پوچھو میرے لال کو یہ نہ کہہ دے کہ اگر حسن ہوتے تو تمہارے قدر بیچ نہیں اٹھتے کوئی میرے اوپر الزام نہ لگا دے کہ ماں کے دودھ کی تاثیر تم دکھا دوں کہ ماں کی دودھ کیا سب کیا ہے ماں ہیں آمادہ کر دیں ان بچوں کو کس نے بھیجا ماں انہیں بھیجا جتنے بچے ہیں ماں بھیج رہی ہیں ماںیں تیار کریں اور حسین شرط یہ لگاتے ہیں جب تک ماں سے اجازت مل ہوگے تم کوئی اجازت نہیں اور ہر بچہ کے پاس اجازت ہوتا ہے صرف ایک بچہ ایسا ہے کہ جو اجازت نہیں لے سکتا اجازت نہیں لے سکتا اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کہنے سکتا کہ میں میدان میں جانا چاہتا ہوں سوائے ایک ذریعہ کے کہ وہ رونے لگے اور رو کر یہ بتا دے کہ میری خواہش کیا ہے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اس میں بھی ماں نے آمادہ کیا بچے کو ماں نے تیار کر کے باپ کو دیا ہے بچے کہ شوق شہادت ہے اب ہر بچے نے کہا کہ مجھے شہادت کا شوق زبان سے کہہ رہا ہے یہ بچہ کیسے کہہ مجھے شوق شہادت ہے یا شہادت کا میری نظر میں شہادت کیسی ہے تو تیر کھا کے مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ بتا رہے دیکھو شہادت میری نظر میں ایسی ہے کہ کوئی بچہ اگر اس کو چوٹ لگتی ہے تو مسکراتے نہیں ہیں میں اس لیے مسکر آ رہا ہوں کہ یہ تیر جو شہادت کا سبب میرے لیے بد رہا ہے یہ میرے لیے اسی طرح شہد سے زیادہ شیری نے جیسے میرے بھائیہ قاسم کے لیے تھا اور ماں نے برداشت کیا یہ ماں ہیں بس ختم کروں گا اونو محمد کی عمر کیا تھی گیارہ و بارہ سال گیارہ و سب اور بارہ سال کے بچے ہیں بچے ہی تو کہیں گے ہاں بھی مگر کیسے جنگ کی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ماں کی قربانیاں جو کربلا میں ہیں وہ عظیم الشام قربانیاں ماں نے بچوں کو تیار کر کے بھیجا ہے جب بچوں کے جنازیں آئے ہیں اور حسین نے پوچھا زینب کا آئے تو دیکھا کہ ایک مقام پر سر سجدے میں جھکا ہے میں کہہ رہی یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے میرے بھائی پر قربان ہو گئے یا اللہ میرا بھائی جیتا رہے میرے بھائی کو سلامت رکھنا میرے بچے میں نے اپنے قربان کر دیئے میرے اپنے بچوں کو حسین پر قربان کیا میرا حسین سلامت رہے زینب سجدے میں سر جھکا ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر زینب نے کبھی اپنے بچوں کو گریہ نہیں گیا جب بھی روئی ہے اپنے حسین کو روئی ہے حسین کو روتی رہی حسین پر گریہ کرتی رہی ہاں جب گیاروی کی صبح کو یہاں سے لے کر چڑھے ہیں ہر بیوے نے خود کو اپنے آپ کو اپنے اپنے شہید کے لاشے پر گرایا تھا مگر زینب نے کس کے لاشے پر گرایا اپنے بھائی حسین کے لاشے پر گرا کہ خود کو کہہ رہی ہے ویہا حسین زینب بچوں کو نہیں روئے گی موقع ملا ہے تو حسین کو روئے گی ہاں اسی موقع پر یہ ضرور ہوا کہ جب زینب رو رہی تھی یہ دیکھنا چاری تھی کہ واقعی بیویوں کی حالت کیا ہے رکیفیت کیا ہے پلٹ کے دیکھا ساری بیویوں نے اپنے شہیدوں سے لپٹ کے رو رہی تھی مگر جب پلٹ کے اس طرف دیکھا یا حسین کی پائن کی ہے تو کیا دیکھا سعید سجاد ہکڑیوں بیڑیوں میں لند ہیں کاب رہے ہیں چہرکت رخ زرد ہے ایک مردمہ کھڑی ہو گئی گھورا کے سینے سے لگا کے کہا میرے لا یہ تمہاری کہاں کے بھی یہ دیکھ رہی ہوں کب بھی اممہ جوان بیٹا ہے اس کے سامنے پوڑے باپ کلاشا ہے وہ دفن نہیں کرتا میں کیسے برداش کروں تم زینب نے کہا تھا میرے لا کہاں ہوں نہیں اللہ ہی سلام کرے گا بڑی حصت کے ساتھ تمہارے باپا کی تکفیر ہوگی یہاں قبر بنے گی یہاں ظاہر آئیں گے جب کبھی کربلا جانا حسین کا شامدار روزہ دیکھنا زینب کا سلام کرنا شہزادی آپ کا وعدہ ہے جب پورا و سجعنے والذین اولا موئیم قلبون پورو دیگارہ ملے سامنے سالکو قبول فرمہ سب احترم دا سینے لبیت سنے سلانے کی توفیر کرامت فرمہ اللہ ہی آمون خرافت و راکھر اللہ مامون راکھر انہم دا اس مجلیس کے سواب ورہون کی روح کے اسعال فرمہ ان کے گھر والو تصبر و سکون کرامت فرمہ اور تمام حاجات کو تمام ملے کی تکورہ فرمہ مام زمانہ کے دور پر تحدیل کریں اور کیا نوان سال میں داخل شام لائے اور میں درخواست ہوں شجاو سین سے نحب پیش کریں گے شجاو سین ہائے عباس ہائے عباس آئے عباس، آئے عباس جلتے خیموں سے صدائی سرِ قلب و بلا آئے عباس، آئے عباس تنہا اٹھارا برادے کی بہن ہے بن میں نید کیوں آ گئی اے بھائی بتاؤ رن میں نید سے جا بوچھنی زینب مجھ تر کی ردہ آئے عباس، آئے عباس آئے عباس، آئے عباس میرے غازی، میرے سفدے، میرے میرے لشکے دیکھ بے آس ہے پردے، سمیں تیری فا ہے کٹ گیا سفدے، پردے، کابی سجدے میں گلہ آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس آئے عباس اور بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلیا ہوں گی جتنے ناسوری کلیجے میں ہے دکھلا ہوں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں عشقوں کے سغا آئے عباس، آئے عباس آئے عباس، آئے عباس میرا اکبئی، میرا قسم میرا سغینا رہا دو میرے لالی تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا نہ کوئی بھائی فتی جا ہے نہ کوئی بیٹا ہائے عباس، ہائے عباس ہائے عباس، ہائے عباس اور آدل رسوی ابھی ایک نوحہ پیش کریں گے آدل رسوی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس جواں کی مگر بات ہی اور ہے ناز ہر دو جہاں شیک لشکر میں ہے ساد شیر جاہاں شیک لشکر میں ہے کتنے عبرو کماں شیک لشکر میں ہے کیسے کیسے جواں شیک لشکر میں ہے اس جواں کی مگر بات ہی اور ہے کون ہے جان کو جس نوارا نہیں کون ہے جو کے آنکھوں کا تارا نہیں کون ہے جو شہے دین کو پیارا نہیں کس نے گھوڑے سے گر کر پکارا نہیں اس جواں کی مگر بات ہی اور ہے کس نے شے سے بلا ہوں کو ٹالا نہیں خود کو دشمن کی فوق جو میں ڈالا نہیں کون ہے جو کے گھر کا اجھالا نہیں کون ہے جس تو زینب نے پالا نہیں اس جواں کی مگر بات ہی اور ہے کھا کے تیغیں گرے رن میں کیا کیا ہسی لاش پرجن کی تن آگئے شاہدی کان پوٹھا فلک اور لرزی زمین بی بیاں پھر بھی خیر میں سے نکلی نہیں اس جواں کی مگر بات ہی اور ہے کس نے زخم سنا دل پہ کھایا نہیں کس نے سینے کچھرنی بنایا نہیں کس کے لاشِ خوشے نے اٹھایا نہیں ہاتھ لیکن بہر نے بٹایا نہیں اس جواں کی مگر بات ہی اور ہے رن میں ہر ایک ہے ساتھا شیری زباں جس کے لہجے پیدا پودھ بھی دے دے جاں ان میں جس کو بھی کہتے شہین سو جاں صبح آشور وہ بڑھ کے دے تازہ اس جواں کی مگر بات ہی اور ہے اس جواں کی مگر بات ہی اور ہے اللہ مصدرہ اللہ مصدرہ اللہ مصدرہ طابد ط ظ علیہ اس کا طبPI اللہ مصدرہ اللہ مصدرہ اللہ مصدرہ اللہ مصدرہ موسیقی